بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرڈنٹس امید آپ سب خیال سے ہوں گے لاسٹ ٹائم آپ نے قسون نمبر ایکسسائز ٹو اے کا قسون نمبر نمبر بیک ور کی ہے تھی جو کی بوک ور کی تھا آج ایکسسائز ٹی میں ایکسسائز ٹو اے ہے سوری ایکسسائز ٹو اے میں آپ کا قسون نمبر ٹھئی ہے قسون نمبر ٹھئی میں آپ نے کہا کرنا ہے write down the rational number whose numerator is minus 7 ملٹیپلائے 2 اور اس نومیٹر اس نومیٹر اس نومیٹر نومیٹر آپ کو بتا ہے کہ جو فریکشن میں اوپر ہالے تام ہوتی ہے وہ نومیٹر جو نیچہ ہالے تام ہوتی ہے وہ نومیٹر ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اسی طرح لکھنا ہے تو یہ آجائے گا کیسے آئے گا اسے ہم لکھیں گے جسی ریپریزنٹیشن نہیں ہے سلوشنیس کا کچھ نہیں مائنس سیون ملٹیپلائے 2 2 divided by 21 minus 2 یہ دو نومرز آجائیں گے آپ کے minus 7 ملٹیپلائے 2 over 21 ملٹیپلائے 21 minus 2 نومیٹر میں نومیٹر والا لکھ دیا دینامیٹر میں دینامیٹر والا لکھ دیا اب ان کو سول کرنا ہے کیسے سولو ہو گا یہ 7 2 0 کیا ہوتا ہے یہ دونوں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں 7 2 0 14 اور یہ تو minus ہے وہ ساتھ ویسے کا ویسے رہے گا 7 2 0 14 ہوتا ہے اور minus 7 ایسے رہے گا اور over میں کیا ہے 21 minus 2 21 minus 2 is equal to 19 تو یہ آپ کا اس طرح یہاں سے آجائے گے تو یہ آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے write down کرنا تھا ریشنل نومر کو دینامیٹر میں یہ لکھنا تھا دینامیٹر میں یہ لکھنا تھا لکھ دیا اور اس کو سولو کر لیا تو یہاں سے آجائے گے ٹھیک ہے question میں 4 بھی صدر آئی ہے تو question number 4 میں question آپ لو خود لکھ لیں اس کا question number 4 کا لازمی question لکھا کریں copy پہ کیونکہ بعض بار book کھولنا پھر وہ time بھی waste ہوتا ہے بار بار book کھولنے سے جب آپ نے question book copy پہ لکھ لیا ہوگا تو آپ کو book کھولنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی بار بار تو بہتر آپ question ساتھ لکھ لیا کریں تو اس کا part number 1 لکھنا ہے آپ نے اور ساتھ part number 2 لکھنا ہے part number 1 میں میں صرف data لکھ رہا ہوں کیا ہے data 15 minus 4 ہے numerator میں اور denominator کیا ہے 37 multiply minus 2 میں پھر کہنا ہوں آپ نے اس طرح نہیں لکھنا آپ نے پورا question جیسے book پہ لکھا وہ ہی لکھنا ہے اور question number 2 میں بھی جیسے book پہ question لکھنا ٹھیک ہے numerator نیومیریٹر ہے 15 minus 4 15 minus 4 کو نیومیریٹر میں لکھ دیں گے اور اور میں ہے 37 multiply minus 2 تو 15 minus 4 کریں تو آپ کا answer آئے گا 15 minus 4 is equal to 11 37 کو 2 سے multiply 37 کو 2 سے multiply کرنے رف لیں 37 multiply 2 2 7 0 14 23 6 plus 1 7 آجائے گا آپ 74 کیونکہ 7 1 minus بھی ہے 11 over minus 74 آجائے گا ٹھیک ہے اب denominator میں minus آرہا ہے part 2 وہ کہہ رہا ہے express book پہ دیکھیں question 4 part 2 جو ہے express denominator denominator express the above rational number with the positive denominator اس کا جو second part ہے یہ first part آپ نے کر لیا اس کا second part ہے اس میں کیونکہ لکھنا ہے denominator کو positive لکھنا ہے تو minus کہاں جائے گا پھر minus آپ نے ایسے لکھ دینا with positive denominator positive denominator کیسے لکھنا اس کو جو minus ہوگا اس کو آپ نے پہلے لکھ دینا ایسے minus 11 over 74 ٹھیک ہو گیا جو denominator ریشنل number کا minus ہوتا ہے اس کو ہم کہیں بھی لکھ سکتے اوپر لکھ سکتے آگے لکھ سکتے یا نیچے لکھ سکتے تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا پہ نائس question number 5 میں نے کہہ رہا ہے express minus 3 over 7 as a rational number whose numerator is 6 whose numerator is پہلا bar ہے 6 کہ ایسے express کریں اس کو یہ رہیشنل number ہے اس کو لکھیں کہ اس کا numerator کیا ہو جائے 6 ہو جائے جبکہ numerator یہاں پہ 3 ہے 6 کیسے بنے گا جب 3 کو کسے multiply کریں گے 2 سے multiply کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا رہیشنل number وہ کیا ہے minus 3 7 آپ کا رہیشنل نمبر وہ minus 3 over 7 ہے minus 3 جو ہے 6 بنے گا جب 2 سے multiply کروں گا تو صرف 2 سے نہیں آپ نے نیچے 2 سے multiply کر دینا multiply 2 and multiply 2 ٹھیک ہے اوپر numerator change کرنے صرف numerator نہیں change ہوتا پھر denominator ہوتا اس لئے اوپر بھی 2 سے multiply کریں گے تو نیچے بھی 2 سے multiply کریں گے تو 3 2 0 کیا ہو جائے 6 over 7 2 0 14 یہ آپ کا answer آج ٹھیک ہے جو بھی number بنانا ہے اس کو اس سے ملٹی جو بھی اس کے table پہ جاتا ہوگا 6 2 پہ اس لئے اس کو 2 سے multiply کر دیا اوپر بھی multiply کر دیا اور نیچے بھی multiply کر دیا اوپر 3 2 0 6 بن گیا 7 2 0 14 بن گیا next آپ part number 2 ہے minus 15 یعنی ہمیں numerator میں minus 15 بنانا ہے تو numerator پہلے question کیا ہے minus 3 over 7 ہے 3 کے پر 15 کہا پہ آتا ہے 5 پہ ایک تو ہمیں 5 سے multiply کر نا ہے اب اس کو 5 سے multiply کر لیں گے اوپر بھی اور نیچے بھی 3 5 0 15 over 7 5 0 35 اب اس نے کہا ہے کہ minus 15 ہونا چاہی numerator تو minus اب یہاں پہ نہیں لکھیں گے minus 15 کے ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ minus 15 numerator بنانا تو minus جو یہ والا ہے اس کو یہاں پہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی minus 15 کے ساتھ ہی بھی بتایا کہ minus کو اوپر نیچے جہاں مرضی میں لکھ سکتا ہوں کوئی issues میں نہیں ہے تو یہ آپ کی representation ہوگی جیسے اس نے کہا تھا کہ minus 15 numerator میں ہونا چاہیے باقی بھی part آپ 3 اور 4 خود کر لیں گے اب میں کہتا ہوں question number 6 کی طرف اس میں کہہ رہا ہے express minus 2 over minus 5 as a rational number whose denominator is اس کو as a rational number ہم نے لکھنا ہے جس denominator کی ہونا چاہیے plus 5 ہے جب کہ question میں minus 5 ہے آپ کا کیا ہونا جائے denominator plus 5 ہونا چاہیے plus 5 کیسے ہوگا minus 2 multiply minus 5 ہے ٹھیک ہے بلکہ جب کہ مجھے minus نہیں چاہیے minus نہیں چاہیے تو minus ہم کیا کریں گے minus دونوں ختم کر لیں گے یعنی یہ minus کو اوپر لے جو اگر تو ہو جائے گا بلکہ اس کو رفلی سمجھ لیں کہ minus 2 over minus 5 ہے تو اس والے minus کو جب minus ختم کر رہا ہے تو میں نے کہا minus اوپر لے جائیں تو minus اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے ایک یوالا minus اوپر 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 جگہ پہ ہی تو یہ پہ دو minus آکے ہیں minus اور minus اب بھی 2 minus آئے minus minus آپ کو پتا ہے کہ plus ہوتا ہے minus minus is equal to plus ہوتا ہے تو یہ total term plus ہو جائے گی ٹھیک ہے total term plus ہو جائے گی تو بلکہ ادھر بھی ایسے لکھے لیں آپ minus minus 2 over 5 یہ ہو جائے گا 2 over 5 یہ آپ ریشنل نمبر آگیا with positive denominator 5 اسی طرح پارٹ اس کا 4 دیکھ لو پارٹ 4 میں ہے minus 15 پارٹ 4 نیس ہے نہیں کروانا تھا minus 15 یا چلو 4 ہی کر لیتے ہیں وہ ہے minus 50 minus 50 آپ نے بنانا ہے denominator پہلے question لکھ لیں minus 2 over 5 تھا آپ ریشنل number minus 5 اب اس میں آپ نے denominator minus 50 بنانا ہے تو 5 نیچے 5 ہے 5 اس سے multiply کریں گے کہ 50 بن بن جائے گا 5 کو آپ 10 سے multiply کریں گے تو 50 بنے گا 10 سے multiply کرنا ہے آپ نے اوپر بھی اور نیچے بھی ٹھیک ہے 50 بنانا ہے تو 5 کو 10 سے multiply کریں گے تب 50 بنے گا اس لئے ہم نے 10 سے اوپر بھی multiply کر دیا نیچے بھی multiply کر دیا تو یہ جائے گا minus 2 10 20 over minus 5 10 50 minus 50 numerator میں آگیا ہے تو یہ ہی آپ کا answer آج ہے باقی آپ لوگ کر لینا اس کا امید آج کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو کوئی بات پوچھنے چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں خیال اڑک اللہ حافظ